موسیقی دیشتگردی اور بھتخوری میں کمی نے سنتکاروں کا اعتماد بھی بحال کر دیا اور ان تین سو سنتکاروں نے بھی واپسی کا عمل شروع کر دیا جو پشاور سے اپنا کاروبار اور سرمایات دوسرے صوبوں کو منتقل کرنے پر مجبور ہوئے تھے تین سو ساڑھے تین سو کی تعداد میں جو ہمارے پاس فگرز ہیں وہ یہاں سے شفت ہو گئے تھے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ساتھی ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو رہے ہیں پولیس کے مطابق رواسال دیشتگردی میں ساٹھ جبکہ بھتخوری اور ایک و بڑے تاوان میں پچپن فیصد تک کمی آ گئی ہے بے امنی کے باعث صوبے میں بند چار سو سنتی یونٹس کی بحالی کے لیے بھی عملی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں شہری دعا گو ہے کہ خیام امن کی طرف یہ سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جلد مستقل خوشحالی پر احتیام پذیر ہو جائے کمرو میں نابیت خان کے ساتھ تارک وحید سما پشاور پشاور کے بڑے بیر حملے سے امن کی کوششوں اور معاشی سرگرمیوں کی بحالی کو تھوڑا سا دھچتا تو لگا ہے تہم بیشتر لوگ پر امید اور پرعظم ہیں اسی موضوع پر سمجھ نمائن جے تارک وحید خیبر پختونخواہ چیمبر کے صدر سے بات چیز کر رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے آپ کو سنبھا رہے ہیں جی بلکل پشاور اور خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بیسے تو دیشتگردی کے حوالے سے منفی خبر ہی سامنے آتی ہے لیکن ایک اچھی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تین سو سے زائد سنتکار اور تاجر جو یہ سوبہ اور یہ شہر چھوڑ کر نکل گئے تھے اور جنہوں نے اپنا کاروبار دوبائی کراچی اور دیگر شہروں میں بنا لیا تھا اب ان کی واپسی آ رہی ہے کھولیاں پر دوبارہ اپنا کاروبار سیٹل کرنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سیبر پختونخواہ چیمبر کے صدر فوال عساق صاحب ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کے بیشتر ساتھی یہ سوبہ ایشہر چھوڑ کر چلے گئے تھے اب کیا صورت ہے آ رہے ہیں یہاں پہ بہت پوزیٹیو حالات ہیں بزنس کمیونٹی بہت پر امید ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کو بڑی کامیابی سے ضرب عزب میں کامیابی حاصل ہوئی ہیں اور میں خیبر پختونخواہ کی پولیس کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے دہشتگردی بہتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کو کنٹرول کیا ہے تو یہاں فضا بہت پوزیٹیو ہے الحمدللہ اور ہمارے جو دو ساتھی واپس اجازت سے لے گئے تھے وہ سب واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ